ہیلو پرینڈز ویلکم تو می چینل پیس فول کوکنگ وید می تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں بلکل ہنڈر پرسینٹ خستہ نمک پارے بلکل مارکی سٹائل میں کیونکہ دیوالی کے دن چل رہے ہیں اور بہت ساری مٹھائیاں تو ہم نے بنا لی ہیں آزباری ہے نمکین کے اگر آپ مٹھائی کی ریسپی دیکھنا چاہتے تو میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں بلکل پانچ دس منٹ کی ریسپی ہے چلی اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے میں نے ایک کلو میدہ لیا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے میدے کو ہمیں اچھے سے چھان لینا ہے جو ایکسٹا اس میں کچھ بھی ہوگا نا کوئی کیڑا جا کوئی ایکسٹا کوئی بھی کچھ را بغیرہ ہوگا وہ سارا نیکل جائے گا اور بعد میں اس میں ایڈ کریں گے ہم آدھا سے ایک چمچ جیرہ اور پھر تھوڑا سا جوائن لینا ہے آدھا سے ایک چمچ اچھے سے ہاتھوں سے مسل کریں اس لیکے سے ڈال دینا ہے آپ کو اور پھر آدھا چمچ یہاں پہ میں نے کلونجی ایڈ کیا تھوڑی سی میں نے کالی ملچ کو دردرہ پیس لیا تھا وہ بھی ڈال ہے اس سے اس کا جو ٹیسٹ ہے کافی اچھا آتا ہے اور اچھے سے سبھی چیزوں کو مکس کر لیں گے ایک والی اور پھر آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک ایڈ کر سکتے ہیں کم جد زیادہ اور اچھے سے مکس کر لیں ایک والی اور پھر ایک گرم تیل لینا ہے جو بھی آپ کھانے میں یوز کرتے ہو وہ ایڈ کرنا ہے یہ جو ایل ہموائن کے لیے ڈال رہے ہیں اور اچھے سے مسل مسل کے اس کو پورے آٹے کے اندر اوزارو کر دینا ایک والی اور پھر تھوڑا تھوڑا مطلقی نا اس طریقے سے لے کر ہاتھوں میں آپ کو ایک موٹھی بند کر دینا ہے اس طریقے کا جو آٹا ہے آپ کا ہونا چاہیے اس کا مطلب جو ہم نے موائن ڈالا ہے آٹے کے اندر بلکل پرفیکٹ ڈالا ہے اور پھر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہمیں اس کا ایک ڈھوڑ لگا لینا ہے جس طریقے سے ہم پوری بناتے سمیں ڈالتے ہیں بلکل ویسا ہی ڈالنا ہے آپ کے نمک پارے بلکل خصہ بنے اس کا یہ ہی مین ٹرک ہوتا ہے کہ آپ کو موائن جو ہے بلکل پرفیکٹ ڈالنا ہوتا ہے آٹے کے اندر آٹا اگر آپ کا بلکل اچھے سے لگ جاتا ہے تو آپ کے نمک پارے بلکل خصہ بنتے ہیں اور ایک دم کرنچی بنیں گے بلکل بھی مطلع نا سوفٹ نہیں بنیں گے ایک دم جس سے مارکٹ میں کرنچی کرنچی ملتے ہیں بیاسے ہی بنیں گے اب تھوڑا آٹے کو ہم مسل لیتے ہیں تاکہ جو آٹا ہے نا اچھے سے ہمارا سوفٹ ہو جائے بلکل اسی تکے کاٹا چاہیے تھا اب اسے تھوڑا دیر کے لیے ریسٹ پہ رکھ دیا تھا میں نے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اب اسے دوسرے برطن کے اندر نکال دیا ہے اب تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا ہمیں پورچن لینا ہے لوئی بڑی جا چھوٹی مطلب کہ آپ لے سکتے ہو یہاں پہ دوسری طرف میں نے تیل بھی چڑھا دیا ہے گرم گیس کے اوپر اور ایک لائی لے کر اس کو بلکل ایسے بیل لینا ہے آپ کو رولر کی ہیلپ سے اور جو روٹی کا سائز ہوگا زیادہ موٹا نہیں رکھنا نورملی جیسے برانٹے کا ہوتا نہیں اسی طریقے کا رکھنا ہے آپ کو زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا ہے اور پھر میں نے یہاں پہ دو چمچ کارن فلور لیا تھا اور دو چمچ اوئل ایڈ کر کے ساٹہ بنایا ہے اور اس کو اس کے اوپر لگا دینا اور پھر اوپر سے سکھا میدہ ڈالا ہے تاکہ جو ہماری لیئر ہے اچھے سی آئے ہمارے نمک پارے میں کیونکہ جو نمک پارے ہم لیئر والے بنا رہے ہیں اور پھر اس کو اوور لیپ نہیں کرنا اس طریقے سے فولڈ کر کے دوبارہ ساٹہ لگا کے اس طریقے سے آپ کو کر لینا ہے اوپر نہیں کرنا ساں ساتھ لگانا ہے فولڈ کرتے سمیں اور پھر ایک بار اس کو ایسے بھیل لینا ہے دوبارہ سر فیچ ساٹے کا یوز کرنا ہے اور اس طرف صرف میڈل میں لگانا ہے آپ کو کناروں کے نہیں لگانا ہے اور یہ جو لمبائی میں آپ کے کنارے ہیں اس کو چھوڑ دینا یہاں پہ ساٹہ نہیں لگانا یہاں پہ ہمیں یوز کریں گے پانی کا تاکہ جو ہمارے نمک پاروں کی پرت ہے وہ کھل لینا اور اوپر سے ہمیں سکھ مہدہ لگا دینا ہے اور سائیڈوں میں میں نے پانی لگا دیا یہ لے ہاتھ کر کے پانی سے اور اس کو فولٹ کر لیں گے اس طرح سے اور ہاتھوں سے پریس کر دیں گے اور اچھے سے بند کر دیں گے ہلکا ہلکا ہاتھوں سے دبا دینا ہے دونوں سائیڈوں سے آپ کو اور تھوڑا سا رولر لے کر اس کے اوپر ہم تھوڑا سا رول کر دیتے ہیں جو مطلق ہے نا ایک والی اس کا پارٹ ہوئے کہیں پہ کم موٹا اور پتلا نہ ہو زیادہ نہیں دبانا ہے بلکل ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ہی کرنا ہے بس اس کا جایک والی ایک پارٹ سا تیار کر لیتے ہیں سائیڈوں سے اس طریقے سے آپ کو کاٹ لینا ہے اور جو موٹے جا پتلے آپ اپنے کوڈنگ کر سکتے ہیں میں نے اسے کاٹ لیا ہے دیکھیں بلکل پرت اچھی بنی ہے دکھائی دے رہی ہے یہاں پہ تیل بلکل جاہدہ گرم نہیں کرنا ہلکا گرم ہونے پر ہی ہمیں اس کے اندر ڈال دینے دیکھیں جو چھوٹا سا ٹکڑا ڈالا تھا اوپر آ گیا ہے اور ریٹ بھی نہیں ہوا اسی کنڈیشن میں ہمیں ڈال دے نا گیس کی فلیم کو رکھنا ہے لو ٹو میڈیم اور اسے بنتے ہوئے دس سے بارہ منٹ لگ جاتے ہیں اور بلکل کرنچی بنتے ہیں تیز آج پہ کروگے تو اوپر سے جل جائیں گے نیچے کچھے رہ جائیں گے اور یہ دبل پرت والے جو ہمارے نمک پا رہے ہیں بن کر تیار ہو گئے ہیں بلکل مارکس چائل ہوئے اور ایک ایک پرت اس کی دکھائی دے رہی ہے بلکل الگ طریقے سے بنے ہیں آپ ایک پرت اس کو جرور ٹرائی کریے گا بہت ہی جلدی بن کر تیار ہو جاتے ہیں اور اب کی دیوالی آپ سارا سمان گھر پر ہی بنائیں شد بنائیں سوست رہیں آپ بھی سوست رہیں بچوں کو بھی سوست رکھیں اور جیسا کی نیوز بغیرہ میں ہم دیکھ رہے ہیں مارکٹ میں بہت بورا حال ہے اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس میرے چینل کو لائک کریں نئی آئیں ہو تو سبسکرائب کریں اور ساتھ کی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن جرور دبائیں تاکہ آنے والی ریسپی کا آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے دیکھیں کترے کرنچی بنائیں ملتے ہیں اگلی ایک ایسی نیو ریسپی کے ساتھ اب تک کے لیے بائی